امر بل معروف کے نعرے لگاتے ہیں اور جب وہ بھی پاکستان کی عوام کو ان کے عمال کا پتہ چلا تو بیرونے ملک سازش کے کاغذ لہرائے گئے یہی کاغذ اپوزیشن کے خلاف کمیشن کھانے اور کرپشن کرنے کے اوپر لہرائے گئے اور آج کہاں ہیں وہ لوگ اور پاکستان کے پرائیم منسٹر آفس کو استعمال کیا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے اور اس کے برعکس مطی اللہ جان صاحب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ فرہ گجر باہر کیوں گئی یہ آپ کو کیسے جواب دیں گے آپ مجھ سے پوچھیں فرہ گجر باہر کیوں گئی پہلی بات تو فرہ گجر باہر گئی نہیں فرہ گجر کو عمران خان صاحب نے باہر بھگایا اور وہ اس لیے بھگایا کہ فرہ گجر عمران خان صاحب کی بیوی کی فرنٹ مین تھی عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھی جس طرح شہزاد اکبر ایسٹ ریکاوری یونٹ میں بٹھا کر عمران خان صاحب نے وفاق میں ان کو اپنا فرنٹ مین بنایا اسی طرح فرہ گجر کو وفاق میں شہزاد اکبر کو اور پنجاب میں فرہ گجر کو بٹھا کر وہ لوٹ مار کی اور کیوں بزدار صاحب کو وزیر عالی بنایا کیونکہ اسی طرح کا تابع دار چاہیے تھا اصل میں پنجاب میں فرہ گجر صاحبہ چیف منسٹر تھی اور بی سی اے سی تحصیل دار ریڈی والا جس سے پیسے ملتے تھے کھا کر تمام تقرریاں اور ٹرانسفریں فرہ گجر صاحبہ نے کرائیں اور کیوں کرائیں کیونکہ عمران خان صاحب کی بیوی ان کو یہ حکم دیتی تھی تمام حکمات بنی گالا سے آتے تھے بک سے بھر بھر کے پیسوں کے بنی گالا جاتے تھے اور اس لیے تین سو کنال کے محل کا خرچہ چلتا تھا ڈیڑھ لاک کے اوپر تین سو کنال کا خرچہ نہیں چلتا یہ تمام پیسے بک سے بھر بھر کے فرہ گجر صاحبہ پنجاب سے ایسیوں سے ڈی سی سے انسپیکٹر سے تحصیل داروں سے ریڑی والوں سے پیسے کھا کر عمران خان صاحب کو بھیجتی تھی اسی طرح شہزاد اکبر صاحب وفاق میں شگر مل سے فلور مل سے آٹا ملوں سے ان سب چینی آٹا بجلی گیس دوائی چوروں سے نیب سے پیسے کھا کھا کر عمران خان صاحب کو دیتے تھے وہ گدام جو پیسوں کا بنی گالا میں بھرا گیا ہے جانب مریم اورنزی میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب فوا چودری بھی بات کر رہے ہیں دوسرا پھر اگر عدالت کے فیصے کے نتیجہ جو بھی نکلے گا اگر ملک میں